ایپیل دوزار چوبیس کا میچ نمبر سترہ گجرہ ٹائٹنز اور پنجاب کنگز کے بیچ میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے اور اس مقابلے سے پہلے آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ اس مقابلے کے دوران پچ کس کو فیور کرے گی بلے بازوں کو فیور کرے گی یا گیند بازوں کو گیند بازوں میں تیز گیند باز مدد لیں گے زیادہ پچ سے یا سپنرز کو اس میدان پر زیادہ مدد ہے وہیں پچ ریپورٹ کے علاوہ موسم کی کیا جانکاری ہے احمد آباد میں میچ کے دوران موسم کیسا رہنے والا ہے کیا بارش کی وجہ سے یا کسی انکارن کی وجہ سے میچ رد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ جاننا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑے ان دونوں ہی ٹیموں نے جب آمنے سامنے ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کیا ہے تب کس ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑے آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ دونوں ہی ٹیموں کے سمبھاویت پلائنگ 11 پر بھی چرچہ کریں گے تو اس ایک ویڈیو میں آئی پیل دو ہزار چوبیس میچ نمبر سترہ گجرات ٹائٹنس اور پنجاب کنگز کے بیچ میں جو تمام جانکاری آپ کو جاننی ہے وہ آپ کو اس ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا آئی پیل کے سترہوے سیزن کا سترہوہ مقابلہ کھیلا جانا ہے احمد آباد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں اور اس مقابلے میں ایک طرف ہوم ٹیم کے کپتان شبمن گل ہوں گے اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہیں گببر شکھر دھون پنجاب کنگز کو لے کر اس میدان پر اتر رہے ہیں دونوں ہی ٹیموں کا اب تک کا جو پردرشن رہا ہے آئی پیل کے اس سیزن کا اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں تو پوائنٹس ٹیبل پر اس سمیں گجرات ٹائٹنس نمبر پانچ پر کابیز ہے تین مقابلے گجرات ٹائٹنس نے اب تک اس سیزن کھیلے ہیں جس میں سے ایک مقابلے میں ٹیم کو ہار ملی ہے نیٹرن ریٹ کی بات کریں تو مائنس 0.7 کی نیٹرن ریٹ گجرات ٹائٹنس کی ہے تو وہیں پنجاب کنگز کی بات کریں شکھر دھون کی اگوائی میں پنجاب کنگز اس سیزن اب تک صرف ایک مقابلہ ہی جیت پائی ہے پنجاب کنگز تین مقابلے کھیل چکی ہے اور ایک مقابلے میں پنجاب کو جیت ملی ہے دو مقابلوں میں پنجاب کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لہٰذا پنجاب کنگز پوائنٹ سٹیبل پر آٹھوے نمبر پر کابیز ہے اب پنجاب کنگز اس مقابلے کو جیت کر پوائنٹ سٹیبل میں تھوڑی اوپر کی اور چھلانگ لگانا چاہے گی تو وہیں شکمنگل پرنس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس مقابلے میں جیت حاصل کرے اور اپنی ٹیم کو ٹاپ فور میں لے کر جائے جس کی پوری پوری سمبھاونا ہے گجرات ٹائٹنز کے لیے یہ سیزن تھوڑا سا الگ جا رہا ہے کیونکہ دو ہزار بائیس آئی پیل دو ہزار بائیس یعنی دو سیزن پہلے جس ٹیم نے آئی پیل میں ڈیبیو کیا تھا اس نے کبھی بھی ٹاپ فور سے نیچے اپنی جو پوجیشن ہے اسے نہیں کھوئی تھی ٹاپ فور میں ہی گجرات ٹائٹنز لگاتار بنی ہوئی رہی تھی لیکن یہ پہلی بار ہے جب ٹیم پانچوے نمبر پر کھسک گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گجرات ٹائٹنز کو ہاردک پانڈیا جو ان کے کپتان تھے ان کی کمی کھل رہی ہے وہیں محمد شمی سٹار تیز گیندباز ان کی بھی کمی کھل رہی ہے بہرحال پچ ریپورٹ پر آتے ہیں احمد آباد کے نارندر موڈی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے یہ مقابلہ گجرات ٹائٹنز کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا کالی مٹی کی یہ پچ ہے یہاں پر تیز گیندبازوں کو مدد ملے گی لیکن گیندبازوں سے زیادہ کہیں زیادہ بہت زیادہ ولے بازوں کو مدد ملے گی ہائی سکورنگ مقابلہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا اگر مقابلہ ہائی سکورنگ ہو تو آپ کو اس سے تھوڑی سی بھی حیرانی نہیں ہونی چاہی ہے پچ ریپورٹ پر نظر ڈالے تو احمد آباد کی نریندر مودی سٹیڈیم کی پچ ریپورٹ کہتی ہے کہ احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں ولے بازوں کا دب دبا صاف طور پر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کی پچ میں گیندبازوں کے لیے کچھ خاص مدد نہیں ہے ایسے میں یہاں ہائی سکورنگ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے نریندر مودی سٹیڈیم کی پچ کالی مٹی کی ہونے کی وجہ سے یہاں کی پچ پر سپن گیندبازوں کے لیے رن روکنا آسان نہیں ہوتا ہے وہیں تیز گیندبازوں کو ضرور تھوڑا باؤنس ملتا ہے جس سے وہ بلے بازوں کو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں پچ ریپورٹ کے مطابق یہ جو مقابلہ ہے گجرات اور پنجاب کے بیچ میں یہ ایک ہائی سکورنگ مقابلہ ہو سکتا ہے اب ویڈر ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں احمد آباد میں موسم ویباغ نے جانکاری جو دی ہے اس کے مطابق بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے میچ بارش یا انے کسی کارن کی وجہ سے رد نہیں ہوگا ویڈر ریپورٹ نے جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق احمد آباد میں تاپمان 35 ڈگری کے آس پاس رہے گا حالانکہ جو ایسے جیسے میچ آگے بڑھے گا تاپمان میں تھوڑی کم ہی آئے گی میچ کے انتیم پڑاؤ میں آتے آتے تاپمان 31 ڈگری تک جا سکتا ہے بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے جبکہ آدرتہ 33 پرتیشت سے ادھیک ہونے کی امید ہے تو پچ ریپورٹ اور موسم کی جانکاری جاننے کے بعد اب دیکھتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کس پرکار ہو سکتی ہے آئی پیل 17 کے میچ نمبر 17 میں اگر ہم پنجاب کنگز کی سمبھاویت پلائنگ 11 پر چرچہ کریں یہ وہ نام ہے وہ آپ کو دکھنے والے میدان پر گجرات ٹائٹنز کے کھلاڑیوں سے لوہا لیتے ہوئے نظر آئیں گے یہ کھلاڑی شکھر دھون اور جانی بیرسٹو کی جوڑی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے گی دونوں ہی کھلاڑی دونوں ہی اوپنر پنجاب کنگز کے شاندار فارم میں پچھلے مقابلے میں لخنو سپر جائنٹس کے خلاف ان دونوں ہی بلے بازوں نے ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلائی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ لخنو سپر جائنٹس کے خلاف ایک سو ننیانوے رنوں کا جو لکش تھا دو سو رنوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ حاصل کر لیں گے لیکن ٹیم کو ہار ملی لیکن دونوں ہی کھلاڑی اس وقت گزب کی فارم میں نظر آ رہے ہیں پراب سیمران سنگھ لیم لیونگسٹن یہ آپ کو دو کھلاڑی دکھیں گے میڈل آرڈر میں ٹیم کو ایک مضبوطی دینے کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے پراب سیمران سنگھ اور لیم لیونگسٹن نے اب تک جو پردرشن کیا وہ بہت ہی اوسط درجے کا پردرشن رہا ہے ان سے بہت زیادہ بہتری کی امید ہوگی پنجاب کنگز کو جیتے شرما سیم کرن اور ششانک سنگھ یہ تین نام ہیں جو فینشر کی بھومی کا عدا کر سکتے حالانکہ ٹیم کے پاس جیتے شرما اور سیم کرن کے روپ میں بہترین فینشر موجود ہے سیم کرن نے پہلے مقابلے میں شاندار بلے بازی کی تھی وہیں جیتے شرما اور سشانک سنگھ نے ابھی تک کوئی ایسا پردرشن نہیں دیا ہے جس کی چرچہ ہم بہت دیر تک کر سکے یہ آپ کو پروپر گیندباس کے روپ میں پلائنگ الیون میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ چار نام کگیسو ربادہ کے ساتھ آپ کو ارشدیپ سنگھ بھی گیندباسی کرتے ہوئے نظر آنے والے ارشدیپ سنگھ ہو سکتا ہے ایمپیکٹ پلائر کے روپ میں آئے اگر ٹیم کو ڈپینڈ کرے گا وہ ٹاؤس جیت کر کیا فیصلہ یا کیا کرنا پڑ رہا ہے ٹیم کو اس کے اوپر سارا کچھ ڈپینڈ کرے گا تو یہ گیارہ نام آپ کو دکھنے والے شکھر دھون جونی بیرسٹو پرپ سیمران سنگھ لیم لیونگسٹن جیتے شرما سیم کرن ششانگ سنگھ ہرپریت برار ہرشل پٹیل راہول چہر اور کگیسو ربادہ اب نظر ڈالتے ہیں گجرات ٹائٹنز کی سمبھاویت پلائنگ لیون پر گجرات ٹائٹنز کی سمبھاویت پلائنگ لیون پر چرچہ کرتے ہیں ردیمن سہا اور شبمنگل کی جوڑی آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آنے والی ہے ردیمن سہا اور شبمنگل کی جوڑی گجرات ٹائٹنز کے لیے بہت ہی شاندار جوڑی رہی ہے دو سیزن اس سے پہلے جو گجرات ٹائٹنز نے کھیلے اس میں ان دونوں ہی کھلاڑیوں کا یوگدان بہت ہی اہم رہا ہے اور یہ دو کھلاڑی ٹیم کو اچھی شروعات دلاتے آئے ہیں اب تک اس وجہ سے یہ ٹیم اتنی زیادہ سفل رہی ہے ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے ہزار رن بھی پارٹنرشپ میں پورے کر لیے ہیں تو ان دونوں سے بہت زیادہ امیدیں ہوں گی ریدیمن سہا اور شبمنگل دونوں ہی بلے بازوں نے اب تک کوئی کمال کا پردرشن نہیں کیا ہے خاص طور پر شبمنگل کی اگر ہم بات کریں شبمنگل سے ایک بڑی پاری کی امید ہے کیونکہ اب تک صرف ایک ہی میچ احسار آئے جس میں تیس سے زیادہ رنوں کی پاری شبمنگل نے کھیلی ہے اس کے بعد عزمت اللہ عمرزائی آئیں گے میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر میں ان کے پاس ڈیویڈ میلر ہے ویجے شنکر ہے یہ تین نام ہے عزمت اللہ عمرزائی حالانکہ گیند بازی میں تو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں آل راؤنڈر کے روپ میں یہ پلائنگ لیون میں شامل ہوتے ہیں لیکن بلے باز کے طور پر بطور بلے باز بطور بیٹسمن ان کا پردرشن عوسط سے بھی نیچے درزے کا رہا ہے تو ان سے بلے میں یوگدان جو ہے وہ تھوڑی زیادہ امید کرے گی گجرات ٹائٹنز گیند بازی میں تو یہ کنسسٹنٹ ہے لگ بگ ہر مقابلے میں انہوں نے وکٹ جو ہے وہ حاصل کیا اور کوئی بہت زیادہ مہنگے گیند باز بھی ثابت نہیں ہوئے لیکن بلے باز کے طور پر ان کو اور بہتر کرنا ہوگا ڈیوڈ ملر ہم سب جانتے ہیں کلر ملر ان کا نام ایسے ہی نہیں پڑا ہے یا جس مقابلے میں جس وقت کھڑے ہو جائے وہاں سے میچ کو یہ کہیں بھی کسی بھی دشاں میں ڈھکیل سکتے ہو اور اب تک ایک میچ میں ہمیں ان کی وہ کلر والی جو جھلک ہے وہ دیکھنے کو ملے تھی لیکن ابھی تک انہوں نے ویسا کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا ہے ان سے ٹیم کو بہت امیدیں ہوں گی کیونکہ یہ جو پلائنگ ایون آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں نہ بطور بلنے باز سب سے بڑے نام ڈیوڈ ملر ہے ویجائے شنکر پچھلے دو سیزن سے اچھا کرتے آئے تھے اس وجہ سے ٹیم میں بنے ہوئے اور پچھلے دو سیزن میں انہوں نے اچھا کیا تھا اس وجہ سے ٹیم بہت اچھا پردرشن کر رہی تھی دو ہزار بائیس میں کھتاب جیتا پچھلے سیزن رنر اپ رہی اس سیزن اب تک ویجائے شنکر سے ویسا پردرشن ہم نے دیکھا نہیں یہ راہول تیوٹیہ اور راشد خان دونوں فینیشر کے طور پر کھیلیں گے لیکن جو پروپر فینیشر کی بھومی کا ہے وہ راہول تیوٹیہ کے کندھوں پر ہوگی جو ذمہ داری ہے وہ ان پر ڈالی جائے گی راشد خان حالانکہ بلہ گھما سکتے وہ جو سنیک شوٹ لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں بیس تیس چالیس رن بھی لگا سکتے ہیں اگر ٹیم کو جیتا نہ ہو کبھی کوئی ایسی سیچویشن آ جائے بلے بازی میں فز جائے ٹیم وہاں پہ آپ راشد خان سے امید کر سکتے ہو لیکن اتنی امید نہیں کر سکتے جتنا آپ راہول تیوتیہ سے کر سکتے ہو تو راہول تیوتیہ اور راشد خان آپ کو دکھیں گے بطور فینیشن ٹیم میں بلے بازی میں وہاں اگر ہم گیند بازی کی طرف شفٹ ہو جائے تو راشد خان سب سے بڑے نام ہوں گے ٹیم میں بطور گیند باز سپن ڈپارٹمنٹ سمالیں گے حالانکہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں سپنرز کو اتنی مدد ملتی نہیں ہے لیکن راشد خان ہم سب جانتے ہیں کہ کرامتی خان ان کو کہا جاتا ہے اور کرامتی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سے ڈیڈ پچ پر بھی راشد خان اپنی کلا کا استعمال کر کے اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے بلے بازوں کو فساتے ہیں جس میدان پر سپنرز کو بلکل مدد نہیں ہوتی ہے اس میدان پر بھی ہم نے دیکھا ہے راشد خان کو بلے باز جو ہے کھیلنے سے تھوڑا سا پرہیس کرتے ہیں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں کہ چل بھائی راشد خان کا اوور نکال لیتے ہیں اس کے بعد اگلے اوور میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو راشد خان سے بہت امیدیں ہوں گی پردرشن کیسا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوں گی لیکن بہت بڑے نامیں امیش یادف نور احمد مہیش شرما اور درشن نالکنڈے یہ آپ کو پروپر جو گیندباز ہیں یہ دکھنے والے ہیں مہیش شرما تیز گیندبازی میں مہیش شرما اور امیش یادف سے ویسے تو امید ان دونوں سے ہی ہوگی لیکن مہیش شرما اچھا پردرشن کر سکتے ہیں مہیش شرما سے آپ امیدیں رکھ سکتے ہو مہیش شرما پچھلے مقابلے میں ٹیم کے لیے انہوں نے شاندار گیندبازی کی تھی پچھلا سیزن بھی بہت شاندار رہا تھا یہ وہی مہیش شرما ہے جو آئی پیل دوزار بائیس میں ٹیم کے بولنگ کوچ تھے یہ وہی مہیش شرما ہے جنہوں نے آئی پیل کے اب تک کے جو سولہ سال کا اتحاس رہا ہے اس میں ایک بار پرپل کیپ بھی جیت چکے ہیں بولنگ کوچ کے بعد یہ ٹیم میں بطور کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو مہیش شرما سے بہت زیادہ امیدیں ہوں گے اگر گجرات ٹائٹنز کی سمبھاویت پلائنگ لیون دیکھیں تو اس میں ریدیمان سہا شبمنگل عزمت اللہ عمرزائی ڈیویڈ ملر ویجے شنکر راہول تیوٹیہ راشد کھان اومیش یادف نور احمد مہیش شرما اور درشن نالکنڈے آپ کو دیکھیں گے آپ دونوں ہی ٹیموں کے head to head آکڑوں پر نظر ڈالیں تو گجرات ٹائٹنز اور پنجاب کنگز جب جب آمنے سامنے آئی ہے تو اس میں گجرات ٹائٹنز کا پلڑا جو ہے وہ بھاری راہ ہے تین بار یہ دونوں ہی ٹیم ہیں آمنے سامنے آ چکے جس میں گجرات ٹائٹنز دو بار مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے تو وہیں ایک بار پنجاب کنگز کو جیت ملی ہے موجودہ سیزن کو بھی دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہوم اپنے گھر میں گجرات ٹائٹنز کھیل رہے ہیں تمام سیچویشن کو دیکھیں تو کیا لگتا اس مقابلے میں آپ کے حساب سے کون سی ٹیم جیتے گی فیلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیوال